عوض باللہ من شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پریس کانفرنس آج سے تین دن پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اس خبر کے حوالے سے ٹرینٹ بھی چلا کہ ایک بچی ہے لاہور سے اس کے خلاف اس کے گھر والوں کے خلاف اس کے والے صاحب کے خلاف ایک آوارہ منش اور بدکماش لڑکا وہ ان کو تھرٹ کرتا ہے ان کی جان مال اور عزت کے حوالے سے پھر ساری چیزیں جیناب وائرل ہوئیں آرڈیو اس کی ویڈیوز اس کی تصاویر اسلاحات میں لے کر جس انداز سے وہ اس بچی کے والے صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا بچی کو دھمکیاں دیتا رہا وہ ایک عجیب و غریب کے سب کا جاہا ہے وہ فلموں کا جاہا ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جانا اس کا ایک ایٹی چھوٹ تھا اس کو پھر مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جاؤ وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جعوید ہیں انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا تو میں نے پرسو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جب آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی تو لا آن آرڈر کے حوالے سے بھی اور باقی موٹر وی زیادتی کیس کے حوالے سے بھی تو میں نے سی ایم صاحب کے اور پرائیم نسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری چیز رکھی اور پرائیم نسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ سی ایم صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صفت نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے حقیقت یہ تھی کہ یہ بیٹھے ہیں شیخ آمیر صاحب یہ اس بچی کے فاطمہ کے والد ہیں اور میں نے پھر سی ایم بزدار صاحب نے عثمان بزدار صاحب نے اس کو نوٹس پہ لیا اور پھر میری ڈیوٹی لگائی وہیں پہ ہی جب مزیراعظم صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس سے شیخ عمر صاحب سی سی پیو ان کو بلایا سردان عثمان بزدار صاحب نے اور ہم دونوں کو یہ کہا کہ اس کی انسٹیگیشن کریں اور اس کو کسی طریقے سے بھی لوکیٹ کریں کہ یہ بندہ کون ہے اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی کسی طریقے سے لوکیٹ کر کے ان سے رابطہ کریں میں نے پھر نیٹ کے ذریعے سے نمبر تلاش کیا شیخ آمیر صاحب کا میری پرسو ان سے بات ہوئی اور یہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک صورتحال ہے پولیس انزامیہ اور حکومت کے ریڈ ٹیپیزم کے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی عزت سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا اپلیشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے خود رابطہ کیا آپ کی حکومت نے رابطہ کیا عثمان بزدار صاحب کی عمران خان صاحب کی تعریف کی لیکن مجھے انہوں نے صاف سوری کر دیا کہ میں فرنٹ فٹ پہ نہیں آنگا میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی مسلسل ان سے تین چار دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا اور اسی طریقے اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صفت ہر سوسائٹی ہر واشر کردر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حلہ شیری ملے گی یہ اس بات پہ پھر اگری ہوئے انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً سوا سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی سائبر کرائم کے اندر ایف آئی آر میں بھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آج پریس کارفرس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا انہوں نے کہا کہ سوا سال ہو گیا ہے ایف آئی آر کے سائبر کرائم نے ککھ توڑ کے دو نہیں کیا بڑا دبن طریقے سے جب میرا ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے میں بتانا چاہوں تاکہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر پولیس انظامیہ ایف آئی آ سیاستدال حکمران جوڈیشری ہر ایک کے اندر جو خامیہ غلطیاں ہیں ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے اور پبلک کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا سرکاری لوگ جس شعبے سے بھی ہوں جس ادارے سے بھی ہوں وہ اپنا ایٹیچوڈ ٹھیک کریں وہ اپنا سٹائل آف ورکنگ ٹھیک کریں تاکہ غریب عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے امیج کو وہ خراب نہ کیا جا سکے وہ سوہ سال سائبر کرائم نے جناب اسی طرح جناب وہ چل چلاؤ اور پھر اس لڑکے نے اپنی زمانت کروائی بیل بی فور اریسٹ اور وہ بیل بی فور اریسٹ لنگران ہوتی رہی اور وہ دندناتا رہا اور آج سے دو دن تین دن پہلے تک جہاں وہ اس فیملی کو وہ دھنکیاں دینا ڈان بن کے غیر لیسنس یافتہ جناب اسلاح رکھ کے بدماشی کرنا اور جو جو سٹائل تھا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں پہلے تو میرا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں انہوں نے کہا کہ میں بہت دور رہتا ہوں مضافات میں لاہور کی کافی دور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یہ آئے میں نے اسی وقت سی سی پیو لاہور شیخ عمر صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا جی فوری طور پہ اتنے بجے آپ پہلے دفتر ہوگے یہ دفتر آئے کل شیخ عامر صاحب بھی آئے ساری کوریج چلے ٹی وی چینلز پہ میں نے انہیں کہا کہ سی ایم بزدار صاحب کا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن ہے اس کیس کے حوالے سے اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی یہ ابھی تھوڑے دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب میں نے کہا مجھے ریزلٹ چاہیے چوبیس گھنٹوں کے اندر شیخ عمر صاحب نے دس گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریزلٹ نکالا یہ شیطان صفت لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف ایف آئی آر تھی بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے باپ کو اٹھایا لاہور سے اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دونوں گرفتار ہیں اور پھر جو انہوں نے ابھی تک اس ایف آئی آر کے بعد اپنی زمانت کرا کے جو بھی پولیس کے سسٹم کو اور عدالتی سسٹم کو جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے جناب کھلتے رہے نئی ایف آئی آر کٹی ہے جس میں یہ مسلسل بدماشی کرتے رہے جناب باپ بیٹا اور سپیشلی یہ جو بدماش ہے اور اس ایف آئی آر کے اندر انشاءاللہ اے ایس پی رضا تنویر کو خراج تحسین پیش کروں گا اور شیخ عمر صاحب سی سی پیو کو میں نے انہیں کہا تھا کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پرسو کہہ کے گئے تھے کہ پنجاب پولیس اور خصوصا لاہور کی پولیس اگر کسی نے قبضہ گروپ کی سپورٹ کی اگر کسی نے نااہلی کی تو پھر کوئی ٹولرنس نہیں ہے یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی اور وزیر اللہ پنجاب صدر عثمان بزدار صاحب کا بھی یہ ڈائریکشن تھی میں لاہور پولیس کو خراج تحسین اس کیس کے حوالے سے پیش کروں گا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ریزلٹ دیں گے تو اللہ پاک کا بھی یہ اصول ہے کہ جو پرفام کرے اس کو اپیشیٹ کرو ریاست کا بھی آئین کا بھی قانون کا بھی اور دنیا کے ہر معاشرے کا بھی اصول ہے آج یہ میرا بھائی بیٹھا ہے آج اس کا اعتماد شیخ عمر صاحب کا جنب ریاست کے اوپر پاکستان کے اور معاشر کے اوپر بڑھا ہے پرفام جو ہے وہ رضا تنویر صاحب نے اس پی نے اور شیخ عمر صاحب نے سی سی پیوں نے کیا ہے لیکن ان کا اعتماد پنجاب پولیس کے اوپر پنجاب حکومت کے اوپر پاکستان کی حکومت کے اوپر بڑھا ہے یہی اعتماد اسی انداز سے یہ پرفام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک اعتماد اپنے اداروں کے اوپر بڑھے گا تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی کہ لاہور پولیس نے سی سی پیوں لاہور شیخ عمر صاحب کی قیادت میں یا نہیں پڑھ دوں اور خصوصاً رضا تنویر صاحب اے ایس پی انہوں نے بہت اچھا پرفام کیا اور اب آخری بات میں آپ کے سامنے ایک رکھ دوں لاہور پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں پتہ ہے اور ہم نے اب اس کے اوپر پڑے آؤٹ آف دوے کام کرنا شروع کیا ہے جب سے آئی جی پنجاب انام غنی صاحب آئے ہیں انہیں بھی ہدایات ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردان عثمان بزدار صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم پاکستان امیران خان صاحب تو ذاتی طور پر اس حوالے سے انتہائی ٹچی ہیں اگر کوئی جرائن پیشہ لوگوں کے ساتھ کسی کے رابطے ہوں گے اور یہ حقیقت ہے کہ لاہور پولیس کے اندر بدقسمتی سے پچھلے چالیس سالوں سے جو اقتدار کے اندر نول لیگ اور آل شریف رہے ہیں یہاں پر جتنے قبضہ گروپ اور منشاعت فروش ہیں انہیں پچھلے چالیس سالوں میں اسی نول لیگ کی سرپرستی میں اسی نول لیگ کی قیادت میں اور اسی آل شریف کی قیادت میں قبضہ گروپوں کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ لاہور پولیس کے نیچے جو ایس ایچوڑ ڈی ایس پی لیول کے خصوصاً افراد ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جاؤ انہوں نے کرپٹ کیا اور بددیانت کیا اب میں اس پریس کانفس کے ذریعے سے پنجاب حکومت کے ترجمان وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کے ترجمان وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے ترجمان کی احسیت سے یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت وان پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اگر کوئی پولیس کا افسر نا اہلی کرے گا اگر کوئی پولیس کا افسر ناجائز فروشوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے غریب عوام کو یا وہ لوگ کے جو حق دار ہیں چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ دولت مند ہے چاہے وہ صاحب سروت ہے چاہے وہ غریب ہے اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی پرپرٹی کے حوالے سے اپنی جان کے حوالے سے اپنی مال کے حوالے سے وہ لاہور پولیس یا پنجاب پولیس سے اپنا حق مانگنے کے لیے جائے اور آگے سے اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ مافیاس کو پروموٹ کریں اور حقدار کے ساتھ نہ چلیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ اس کی تبدیلی ہے آپ کو لاہور کے اندر پچھلے تین چار دن سے جو ہے وہ سی سی پیو شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی اور اگلے بھی انشاءاللہ آپ کو چند ماہ کے اندر نظر آ جائے گا کہ خصوصاً لاہور پولیس کس انداز سے منشیات فروشوں کے خلاف قبضہ گروپوں کے خلاف اور ان مافیاس اور ان نجائز فروشوں کے خلاف کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سیاستدانوں اور پولیس اور انظامیہ کو اپنا ذر خرید بنا کر وہ اپنی ناجائز ایمپائر کو مضبوط کر لیں گے اور غریب عوام اور عام عوام اور عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر لیں گے وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد شیخ عامد صاحب آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے میں اس پریس کانفرس کے ذریعے سے میسج دوں گا کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر یہ وزیرعاللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت اور ان کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر کسی پنجاب کے اندر ماں بہن بیٹی اور کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کو کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی وہ ڈائریکٹ میرے آفس پہ رابطہ کرے یہ میرا برملہ اعلان ہے میں پہلے بھی میری ایک ریگولر پچھلے کئی سالوں سے حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری ایک روٹین ہے کہ میں نے ایک ویسے ہی ایک اپنا حصول رکھا ہوا ہے زندگی کا میرے پاس اور کوئی عبادتوں کا کوئی نیکیوں کے توشے نہیں ہیں میں مہینے میں ایک کیس ایسا ڈیل کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے اور خصوصا کوئی خاتون یا کوئی عورت ذات کا کہ جب وہ ایسے ایشو میں پھس جائے کہ جب اس کا سگا باپ اس کا بیٹا اس کا خاند پہ اس کے ساتھ چلنے کو گھبرا رہا ہو خوف کے مارے میری یہ قادت ہے یہ پڑا پرانا میرا مزاج ہے اس کو میں عبادت سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک لازمان میں کرتا تھا وہ کیس لیکن آج میں ترجمان پنجاب حکومت کی ایسی سے اوپن لئے اعلان کر رہا ہوں کیونکہ یہ اوپر نیچے پانچ چھ سات کیسز اور موٹر وے کیس کے بعد اگر پورے پنجاب میں خصوصا کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک دائرہ اختیار ہے قانونی طور پہ بھی کسی بچے کو بچی کو اور خاتون کو کوئی بلیک میل کرتا ہے چاہے کوئی وڈیرہ ہے لٹیرہ ہے جاگردار ہے کوئی حکمران پارٹی کا عددار ہے کوئی حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کوئی سیاستدان ہے کوئی مضبوط شخص ہے کسی ایشو پہ بھی کسی بچے بچی کو اور خاتون کو بلیک میل کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ وزیر اطلاع پنجاب کے آفیس میں رابطہ کریں انشاءاللہ سی ایم ہاؤس سی ایم سیکٹیریٹ اور وزیر اللہ پنجاب صدی اللہ عثمان بزدار صاحب کو اعتماد میں لے کے یہ انہی کی دی ہوئی پالیسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پنجاب پولیس اور پنجاب کی انظامیہ کو انبورڈ کر کے انشاءاللہ اس کی دادرسی ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پولیس کو اسی طریقے سے پرفام کرنے کی توفیق تاہر فرمائے جس طرح سی سی پیو لاہور شیخ عمر نے اس کیس کے حوالے سے اور اے ایس پی رضا تنویر صاحب نے دس گھنٹوں کے اندر جو آؤٹ پٹ دی اللہ پاک اسی طریقے سے پنجاب پولیس کو پاکستان کی تمام پولیس کو پاکستان کی ایف آئی اے کو پاکستان کی تمام سرکاری مشنری کو اسی طرح پرفام کرنے کی توفیق تاہر فرمائے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج جو ہے وہ بلند ہو اس کے بعد فاطمہ کے والد آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے باقی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ساری گفتگو اور سوال و جواب اسی کیس کے حوالے سے ہے موٹر وے کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو سنسٹیو ہیں وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس پر رزلٹ آئے گا وہ اس کے علیہ دا پریس کارفرس اور سارے معاملات ہم کریں گے جی جنرل ایک میڑی یہ گفتگو کر لیں یہ گفتگو کر لیں شیخ عمر صاحب گفتگو کر لیں پھر اس کے بعد ایک میٹ ایک میٹ یہ شیخ عمر صاحب کر لیں یہ تو جاری چاہتے تو والد اور اس کا پیٹا اس کا پیٹا ہمتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک روم الدین یا کنامو یا کنسطعین اہدن سراط مستقیم سراط الذین نمتا علیہم غیر المغضوب علیہم وردوالین آمین یا رب العالمین السلام علیکم سب سے پہلے سب سے بڑی ذات اللہ تعالی کی ہے سارا شکر حمد کل شکر کل حمد اس کی ہے آہ اپنے پس کریں آہ میں آواز آری کریپ میں چوہان صاحب کا سی سی پیو صاحب کا شکریادہ کروں یا ان کو مبارک بات مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کل دیکھا ہے میں پندرہ سولہ مہینے سے اتنا اس ایجنسی سے چکر لگا لگا جوپیاں کسا 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 کے ہر دفعہ جاتا تھا مہینے سے بڑھتی تھی ہر دفعہ جاتا تھا مہینے سے بڑھتی تھی چاہے ایس آئیے ہو چاہے پولیس اسٹیشنز ہو چاہے کھوٹ ہو کل مجھے دو تین وز پہلے چوہان صاحب کا فون آیا کہ وہ میرے گھرانا چاہتے ہیں میں نے ان سے محضرت کر لیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس سی سی پیو کے ساتھ آ رہا ہوں اور میڈیا کو ساتھ میں نے ہاجور کے معافی مانگین سے ایسا نہیں کریں آپ کی مہربانی ہوگی مجھے انصاف اللہ نے میرے جو مجرمان ہیں ان کو گریفتار کریں اگر انہوں نے بھی اور بھی میرے ساتھیوں نے جس میں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہمت افضائی تھی انہوں نے مجھے مشورہ یہ ہی دیا کہ اگر آپ آ کے نہیں آئیں گے تو یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ روزانہ صبح شام ہم جن رہے اس عذاب میں اس کو اگر ہم لوگ آن کے نہیں بڑھیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر میں نے حمد باندھی اور میں آیا چوہان صاحب کے پاس اور کل چوہان صاحب کے پاس میں سی سی پیو صاحب بھی آئے انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہو گیا اس کو آپ اپنے پیشے کی طرف ڈال دیں آج سے دیکھیں ہم آپ کیا کرتے ہیں سی سی پیو صاحب نے کل چوہان صاحب نے بھی سی سی پیو صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ تین مہینے کا ہم نے ٹارگٹ ہیا ہے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کا یہ نہیں کر سکیں گے سب والی نہیں پیدا ہوتا نہ ممکن نہیں جب تک سی سی پیو صاحب کے پاس ایسے آفیسر نہیں ہوں گے ڈاکٹر رضا جیسے یہ نہیں کر سکیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دن مجھے یقین نہیں آیا یہ بچہ میرے ساتھ میرا کیس سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کام اس کے ایسے تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں تیزی لگا ہوا ہے موبائل پہ بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے یا یہ باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکیں یقینہ اور ہوں گے آپسرز میں نے پہلی دفعہ دیکھا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے سنا بھی نہیں آسکا اس بچے نے دو تین دن سے یہ بھی مجھے دون رہا تھا لیکن میں اتنا مایوس ہو چکا ہوا تھا بلکہ گھب رہا تھا میں سیدھی بات کروں میں چوان سب کے پاس آتے بھی بگر رہا تھا یہ سب ڈرامے بازی ہے جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں یہ ہے لیکن کل مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملائے اور آج صبح سی سی بیو شاہب نے مجھے وارساک پہ جب تصویریں بھیجی ہیں اللہ ان کو حجر دے ان کو کامیاب کرے ان کے مشن کو جن کا جو ان کے الزائم ہے جو ان کا ویجن ہے اس کو پورا کرے تو یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی بہت تین مہینے میں سر آپ نہیں کریں گے آپ تین ہفتے میں کر لیں گے برجہ صرف ایک ہی بنے گی آپ کا یہ کام کرنے کہ آپ ایسے بچوں کو اپنے پاس اپنے ٹیم میں رکھیں یہ کہ میں ایف آئیے میں پندرہ مہینے سے جاؤں پندرہ مہینے سے ہر آدمی اپنا کام سیدھا کرے تو کوئی بجا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو کام نہیں کرتے ہیں یہ دیکھ سکتا ہے دوسری دیکھ سکتا ہے اس دیکھ سکتا ہے اس دیکھ سکتا ہے فائل اس دیکھ پہ نہیں جاتی ہے اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سے قوانی قلپریٹس کو پروٹیکشن کے لئے بنے ہوئے چوہان صاحب وزیراعظم صاحب سے درخواست ہے چوہان صاحب سے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پہلا کام یہ خدا کے لئے کریں قوانی کو صحیح کریں اگر ایک مجسٹریٹس صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹس کے ساتھ وہ کریں جو کل ان لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے اپنے جونئر سٹاپ کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے ورنہ ہم انصاف نہیں اس ملک میں آنے والا میں ایک دفعہ پھر اس بچے کی اس نے مجھے حوصلہ دیا میں ہر کسی سے بات کروں کہ اگر تو ایسے آفیسرز آ جاتے ہیں ان کی ٹیم میں سنپل گھر پاکستان میں تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں ورنہ ساتھ والی نہیں پیدا ہوتا اور یہ سارے کیس میں میری بیٹیوں نے جو ہمت اٹھائی جو بھادری بھکائی وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ابھی بیک لیش ہو رہے ان کے اوپر کیونکہ اسی معاشرے کا ایسے ہیں میں نے ان کو بتایا انہوں نے میری ہمت بتائی میں ان کو بھی بتایا بیک لیش آئیں گے لیکن بیٹا پیشے نہیں اتنا اور اگر میں پوری قوم کے والدین کے ساتھ انفرمیشن منسٹر ہو مجھ سے رابطہ کرو میں جو کچھ میں نے کل دیکھا ہے اور سی سی پیو صاحب نے کہا تھا ایک دن کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجرمان اندر ہوں گے انہوں نے یہ کر کے دکھایا اس یہ سارے واقعات کے بعد میری پندرہ مہینے کی جو مایوسیاں تھی وہ ایک دن میں ختم ہو گئی گیا میں اس پہ پیرنٹس کے ساتھ بلوں گا اپنی بچیوں کے معاملے میں بل پل ان کے پیشے کھڑے ہو اور جنہوں نے کہا ہے ان سے رابطہ کریں آئی جی پولیس نے پنجاب نے اپنے دیئے میں رابطے نمبر کوئی بچ نہیں سکتا ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہم مگر پیچھے پولیس کو خورسٹے رہیں گے خسکر ہمارا بھی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ابھی اگر یہ سسٹم سٹینج کریں اور امید ہے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوں گے اگر یہ ٹی میں انہوں نے چینج کی آئی ایوز کو ریپلیس کریں نئے آئی ایوز لے کریں اور یہ ایسے بچوں کو لے کریں یہ کیس تو آپ کے پاس مجھے بان موجود تھے یہ ایسی شہر میں تھے گرفتار ہوئے اچھی بات ہوگا یہ اتنا پولیس میں احتمال بڑھا ہے لیکن اوریجنل جو کیس جس کو آٹھ بات دن گزر کے ہے اور ایک آدمی وہ جو نہور کی سراؤننگز میں موجود ہے اس کی بی بی پی کل حراست پہ لے کی شریک مشرم کی حراست پہ لے دیا گیا ابھی تک پولیس کی اپنی کارکنٹی کی کیا ہے جیو دنسنگ اور اس کا ڈی ای نے وغیرہ تو تمام سائنٹیفک چیزیں تھی ایک آدمی جس کو کیلس کو انٹرنیشنلی ہائیلیٹ ہوکی ہوئے ابھی تک وہ آدمی گرفتار کی نہیں کھولے صبح کی پولیس پولیس اچھا ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات کلیر رکھ لیں کہ یہ ملزم جانا یہ لاہور میں نہیں تھا یہ راولپنڈی میں تھا راولپنڈی کے بھی انتہائی مضافات میں تھا اور کل دوپہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی اور پھر شام کو کہیں جا کے آٹھ بجے کے قریب ساری سٹریٹیجی فائنل ہوئی جناب ڈاکٹر غزا تنویر صاحب کی اور شیخ عمر صاحب کی اور شیخ حامر صاحب کی صبح سورج نکلنے سے پہلے باپ جو ہے وہ کہیں اور بیٹا کہیں اور سے وہ کرفتار تھا پہلی چیز دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو ہنڈر پرسنٹ جو ہے اور صرف آپ کی ڈی این ای ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں اس سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہے اور وہ جو ایک مرکزی ملزم دو ہیں ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اس کے اردگرد گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے اس کی دونوں بیوی اس کا والد اس کا بھائی اس کے فیملی کے باقی لوگ سارے کے سارے گرفتار اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا رزر جو ہے وہ جلد ہی ملے پہلے عمران بھٹی صاحب پہلے عمران بھٹی صاحب پھر اس کے بعد اس کے بعد عمران بھٹی صاحب اس کے بعد ملے قانون کے ساتھ آپ نے پیس کانفرنس کیا جس میں آپ نے یہی دھائیا کہ ملزم ہمشتان نے گرفتار نہیں کہ سکتے ایک وقال اللہ سنوز کو آپ نے ملزم پھر 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 اچھا میں نا آپ کے ایک 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 آپ کے دیکورم میں خود ہی تیک کر دیتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو یہ سوال ہو گیا اس کے بعد رانہ صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد شاہ صاحب آپ کا سوال ہے اس کے بعد آپ کا اور آخری عارف صاحب کا سوال ہے ٹھیک ہے جی اب سارے آپ اس میں بولیں گے نہیں ایک 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 سوال پوچھ لیں آج آپ نے پوچھا ایک ساروں کی نبائی ہو دے گی تو میں بتات ہوں پہلی چیز تو یہ ہے میں پچھلے تین دن سے ٹاک شوز کے اندر اور آرڈیو اور ویڈیو بیپرز کے اندر یہ بتا رہا ہوں وقار الحسن نے ہستے ہستے مسکراتے مسکراتے جائے وہ گرفتاری نہیں دی ایک تو ہم نے جو ایک ٹیکٹ فولی ایک پالیسی دی تھی جو سی ایم صاحب کی پریس کانفرس تھی اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اس کی زورت کیا تھی جنہوں نے کی ہے ان کو پتہ کیا زورت تھی اور جنہوں نے تین گھنٹوں کے اندر ہوتی رہی تھی عابد ملی کے ساتھ اس کو ہم نے جب اناؤنس کیا اور اس کے اوپر پچیس لاکھ ریپر لگایا تو پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کیلئے اس پریس کانفرس کے ذریعے سے اس کے ارت گرد کے جو لوگ تھے ملے دار کرابت دار انہوں نے اس کو گھیر گھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا اچھا جب وہ ہوا ساری انویسٹیگیشن وہاں سے پھر آگے چلی نہ وقار الحسن کو انٹری دیوز کروایا جاتا نہ وقار الحسن کو ملزم کے طور پر لایا جاتا نہ اس کے اوپر پچیس لاکھ لگا جاتا نہ وہ بہت سے اتے پتے اور دائیں بائیں بہت چیزیں جو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا میں جانتا ہوں بہت چیزیں لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتا وہاں سے پھر جناب شفقت گرفتار ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی اور ہماری وہ پریس کانفرس تھی کہ جو بنیاد بنی دوسرے مرکزی ملزم شفقت کی گرفتاری کی تو اس وقت اس کو بیس لس نہ کہ ہے عام خورت پہ جو پریٹیکل اس وقت جو محور بنہ ہوئے سینٹ دیکھ لیں اور پنجاب میں دیکھ تمام تر بیانات جو ہیں وہ شیخ عمر صاحب کو اٹھانے کے حوالے سے کچھ مطالبہ رہی ہے کیا آپ سمجھے ہیں کہ انہوں نے جس طرح دعویٰ کیا پولیس کے دو لوگ ملوث جنائے میں مجھے 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 آپ نے سوال پوچھا شیخ عمر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بڑا اپن لی اور بلنٹ لی اپنی عادت سے اور اپنے سٹائل سے مجبور ہو کے شیخ عمر صاحب نے جو بھی گفتگو کی تھی غلط کی تھی اس کے اوپر معافی مانگ لی اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیا اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد حضب اخلاف شباز شریف صاحب نے آج سے دو دن تین دن پہلے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جو بلنڈر کیا قائد حضب اخلاف دوسرے نمبر کا وزیراعظم کے بعد سرکاری اہدا ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریتوں میں لیکن جس ارسپونسیبیلٹی اور جس نونسنس قسم کا انہوں نے بیان دیا فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ وقوع جس موٹر وے پہ ہوا ہے وہ ہم نے بنائی تھی شرمندگی سے بائیس کروڑ پاکستانیوں کا سر جھک گیا کہ جو خاندان اور جو فرد چالیس سال سے سیاست میں ہے کھربو ڈالر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوٹ کے چلا گیا اور اس پاکستان کی عوام نے اسے اپنے سروں پر بٹھایا اس کو اس بات کی تمیز اور طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے بعد معافی مانگ لی معافی مانگی حالانکہ معافی اندہ فلور آف دا ہاؤس مانگ نہیں چاہیے تھی لیکن انہوں نے معافی مانگی اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو غلط بیان دیا تھا انہوں نے معافی مانگ لی دوسری چیز اس سوال کے جواب اس کے بعد اگلا سوال ایک مٹرک جائیں میں نے کل یہاں پر بلایا یہ شیخ عامر صاحب گواہ ہے میں نے شیخ عمر صاحب کو کہا شیخ عمر صاحب اللہ پاک نے ہم سب مسلمان ہے اور انسان ہے ایک انسان کی حیثیت سے بھی ساروں کا اللہ پاک کے اوپر اعتماد ہے اور مسلمان کی حیثیت سے اس کے بعد آپ اس کا پوزیٹیو ریزرڈ دیتے ہیں اپنے ایٹیچیوٹ اور اپنے بیہیوئر سے تو اللہ پاک کی ذات ماف کرنے والی ہے میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ کے لیے شیخ عمر صاحب میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں اور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں آپ کا وہ بیان اور آپ کا یہ عمل یہ عمل آپ اچھا کر جائیں گے لوگ آپ شاید آپ دل سے ماف کر دیں یقین جانے دس گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر رضا تنویر صاحب نے اور شیخ عمر صاحب نے اس پر زلٹ دیا تو آپ بیغندر انشاءاللہ یہی شیخ عمر صاحب اس لاہور پولیس کے حوالے سے آپ کو اچھا حضرت دیں آپ نے سوال پوچھ لیا آپ پوچھ آپ سوال کے سوال 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 پنجاب حکومت کی جاریت سے آپ ترجمان ہیں اور بڑے زبردست ترجمان ہیں آپ پس لنگ کرتی ہے آپ نہیں کوئی پچپن کے جری موڑ ترجمان کی فور بھردی کی ہوئی تھی یہ بتائے گا سیاسی پریشر تھا کیوں کی تیر جات چوہان کی کار جرد کی اگر بہترین ہے تو باقی پچپن کی کار جرد کی 0 پٹا 0 کیوں نہیں کوئی گرفتار کروانا تھا کوئی کچھ کہہ ایسا کیوں آپ یاد سن چوہان کے اندر اگر یہ لوگ تھے تو ان کی تربیہ بہتر نہیں ہوتا کی نمبر دو سوال ہے سر خابن جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پہنے کی زیادتی کے اندر وہ ملبس رہا سر کیا پولیس کی تبدیش نہیں ہوئی تھی وہ بچتر کیسے نکل گیا تصور کس کا پولیس کی تبدیش کا عدلیہ کا سر اس سوالے سے آپ بھی فرمائے نہیں میں فرماؤں گا میں ہی شیخ اوبر صاحب نہیں فرمائے گے اپنے اجنڈے کے اوپر قائم جو آپ کو انہوں نے دیا تھا اچھا آپ نے جو بات کہی اس کا میں نے ہی بنائی تھی بین گا وزیر اطلاعات میرا پروگیٹیف تھا اور کمپیٹنٹ آتھارٹی کی جانب کنسلٹیشن تھی وزیریعظم صاحب وزیریعظم پنجاب صدام عثمان بزدار صاحب کی ان کی اپروول کے بغیر اور ان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ چیز نہیں ہونی تھی تو ہم نے محسوس کیا کہ اب اچھی پرفارمس نہیں آرہی تو اس کو ختم کر دیا حاجی بتائیے کہ دیکھیں کب تک کیسے ہوتا رہے گا کہ بارد صاحب یہ گئے ہیں تو بتا رہے گا کہ میں میوز ہو گیا تو یہ کب تک کچھے دے گا آپ کو بیچ میں آنا پڑا پھر جائے گا ان کو انصاف ملا ان اس خود کیوں نہیں انصاف دے گیا اس کے بعد آخری کوئیسن عارف ملک آپ نے آج سیاسر جو بھالہ کاروں سے گہر انصاف کیا کہ آپ سائبر ویڈیوی جو روڑا اور بیٹر کیے جانے ہیں اس کو ہمیں باندھ نہیں کرتے لنہیں کہ باب جو آپ سے جو رابطہ رہے گا کیلئے ٹھیک 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 جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ کی نادرسی فائی میں ہوگی جی روبا آپ بھی پوچھو آپ بھی پوچھو آپ کا سمجھتے ہیں کہ عمر شیخ صاحب کو دکھایا گیا ہے خانوں میں آجا پاکے جو سائیدین ہیں سائیدین کی جو درخواست کرنے کے لیے اپڑی ہوتی ہیں ایسا جو سائید پاک کارے خاص کے درہو جو ہے حقوق کاروی کرتے ہیں اور کارے خاص کے درہو ہی علاقے سے منشات سوشوں سے دینوں جو جو جنہیں پیش افرادتوں سے پیسے لیتے ہیں کیا ان کارے خاص جو رکھے ہوئے ایسا جو سائید بار میں انہیں ہٹایا جائے گا اور جو شیخ درخواست سے پیڑنی پڑی نہیں ہے ان کا ڈیٹا عمر شیخ صاحب کے پاس کیسے پہنچے گا تو ان کو انشاء میں اب میں جواب دیکھ کے نا اس کے بعد آخری سوال جانا عارف ملک صاحب بعد میں کریں گے اچھا جو چیز پوچھیں نا آپ نے ایف آئی اے کے حوال سے وہ میں بھول گیا تھا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ایک ریکویسٹ میں کروں گا وہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا میری وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے میں خود اس کیس سے گزرا ہوں اب وہ یاد ہے آج سے سات آٹھ مہینے پہلے جانا وہ ایک جانا وہ ایک صحافی نے جانا ویڈیو بنائی اور چون الٹے سیدھے الزامات اور پھر دس دن بعد اپنی ویڈیو خود ہی بنا کے معافی مانگ لی کہ یار میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جناب لیکن میری عزت کا جناب جنازہ نکال دیا ٹھیک ہے جی میرا کیس کا ابھی تک سیچویشن یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ایفیکٹیو ایکٹیو اور ویجیلنٹ بنانے کی ضرورت ہے اس کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے پہلی چیز دوسری میں نے رائے رکھی تھی آج سے محرم کے حوالے سے میٹنگ تھی میں نے سی ایم صاحب کے سامنے بھی وزیرا پنجاب صدار سوار پوزدار صاحب کے سامنے بھی میں نے رکھی تھی اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر کوئی کسی قسم کی سائبر کرائم کی شیطانی اگر ہو چاہے وہ فرقہ واریت کی آڑ میں ہو چاہے وہ اس قسم کی ہو جس قسم کی آج ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہو سائبر کرائم کا کوئی بھی جرم ہو ہم کچھ اپنا قانون ایسا بنائے کہ ہمیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کا جانب وہ مرہون منت نہ ہونا پڑے ہماری پنجاب پولیس اور اس کے مختلف ونگز وہ ڈائریکٹ اس کو ڈیل کریں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میری وزیرا پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ سائبر کرائم کے حوالے سے اور وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب سے بھی کہ وہ اس کے مطلق سوچیں جیسے آپ کے سامنے ساری چیز رکھی اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو کوئسٹن پوچھا جانا آپ نے کیا پوچھا تھا جی آخری آپ آچھا اس پہ اس پہ اس پہ دس سالوں میں شباہ شریف صاحب نے نو آئی جی ٹھیک ہے جی بی سیو جناب سیکٹری اور آئی جی بیٹھے ہوتے تھے قدموں پہ ایسی ویڈیو کلپس اور ایسے آپ کی فوٹو فوٹیج پی سیو موجود ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ڈی آئی جی اس سی پیو سی سی پیو اور آئی جی قدموں پہ بیٹھا ہوا ہے جناب نام نے ہاتھ خادم آلہ کے ہم نے یہ نہیں کیا اور سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دوں موٹر ویز یادی کیس میں بھی ابھی تک کسی نے متاثرہ خاتون کا نہ چہرہ دیکھا ہے نہ انشاءاللہ وہ دیکھے گے ابھی یہ کیس آپ کے سامنے ہے کسی نے ابھی تک بچی کا نہ چہرہ دیکھا ہے نہ دکھائیں گے ہمارا سٹائل وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی یہ حکومت کا ویزن یہ ہے کہ ڈرامے بازی نہیں کرنی جو پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کسی کی عزت لٹھتی تھی ایک وہ ظلم اور قیامت اس کے اوپر نام نے ہاتھ خادم آلہ کیمرے لے کے پہنچ جاتا تھا اور جناب اس کے خاندان کو اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کو متاثرہ خاتون کو ساروں کے سامنے ایکسپوز کر کے کیمروں کے سامنے ڈرامے بازی کر کے کیمرے بند سارا کچھ بند یہ چیز نہیں یہ عمران خان صاحب کا ویزن نہیں ہے یہ صدار عثمان بزدار صاحب کا ویزن نہیں ہے تو انشاءاللہ جو بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں یا آئیدہ بھی تبدیلیاں ہوں گی اس کا بیسک ابجیکٹیو جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنا ہے عارف صاحب آخری سوال ایک ایک مجھے عارف صاحب آخری صاحب اس میں ایک چیز تو آپ کلیر میں رکھیں جو آپ نے کہنا شناخت کی میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیل ہیں میں خود انٹینشلی نہیں بیان کر رہا ہے لیکن جو آپ نے اب سوال پوچھا ہے تو ایسی بات نہیں ہے خاتون نے یہ دونوں خاتون نے بکار الحسن کو نہیں پہچانا بالکل ٹھیک نہیں پہچانا وہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا ان کے گینگ کا حصہ تھا لیکن وہ موقع پر موجود نہیں تھا لیکن متاثرہ خاتون محترمانے ان دونوں کو شفقت کو اور عابد ملی کو دونوں کو پہچان لیا گا ٹھیک ہوگی تینکو باری مچ